جو جنگِ طبوک لڑی گئی ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفیر اردن جو آج کا جارڈن کہلاتا ہے اس جگہ کی طرف روان تھے بیچ راستے میں ایک عیسائی گورنر نے پکڑ کر کے حضور کے اس صحابی کے ساتھ بتتمیزی کی اور ان کو دردناک انداز میں قتل کر دیا بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ایک صفیر ایک صحابی کا قتل ہوا خبر پہنچی مدینہ تیبہ میں تو کیا اس کو عام طور پر لے لیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفیر قتل ہو گیا ایک صحابی قتل ہو گیا نہیں میرے عزیزو پورے مدینہ میں اسی ہوا پھیلی دوسری صبح تھی سارے مدینہ کے ہر گھر سے نوجوان ہر گھر سے سب باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفے لگا کر کھڑے ہیں آقا اجازت عطا فرمائے آپ کے ترجمان اور آپ کے صفیر کے ساتھ جس نے کیا ہے ہم اس کے پورے ملک کو اُلت کر کے آ سکتے ہیں اس کی سلطنت کو ختم کر کے آ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفے لگائی اور اجازت دیا خود بھی چل کر کے گئے آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا جنگِ طبو کی وجہ کیا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک ہزار اور کچھ صحابہ تھے لیکن جیسے ہی ان کا روب و جمال دیکھا جلال دیکھا وہ جو سلطنت تھی بیزنطینی اور اس وقت ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ جنگ چھڑ گئی اور اس کے بعد ایسی جنگ ہوئی تھی تاریخ شاید ہے نہ وہ گورنر باقی رہا نہ وہ سلطان باقی رہا نہ اس کی فوج باقی رہی پھر صحابہ نے پرچھم اسلام لہرہ دی جس نے سلطنت اسلام کے خلاف انگلی بھی اٹھائی ہے صحابہ کا ایک جمع غفیر نکلا تھا وہ ان کا احساس تھا وہ ان کی پیوریٹی تھی جنگ بدر میں جب جا رہے تھے پہلی جنگ تھی صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے تھے پتہ ہے مدینہ طیبہ سے بدر کا میدان ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہے تقریباً ایک سو ساٹھ ایک سو سی کلومیٹر کے قریب پیدل چل کر کے گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد جو صحابہ ہیں ان کو حضور پاک نے ایک خطاب کیا تھا رات کو کہ اگر تم میں سے کسی کو مدینہ واپس جانا ہے تو چلے جاؤ سختیاں بڑھ گئی ایک ہزار سے زیادہ کافر آگئے ہتیار جنگ سب لے کر کے تو صحابہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں رات میں کڑے ہو کر انسار صحابہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا اور آپ مل کر کے لے رہے ہم امت محمدیہ ہیں یا رسول اللہ آپ تو بدر تک لائے ہیں جو ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا سفر ہے اگر میرے آقا آپ ہزار کلومیٹر دور یمن تک بھی لے جاتے ہم میں سے کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا آپ کے ساتھ چلتے یہ صحابہ کا جو احساس تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا وہ اسلام کو ایسا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں ہزار بات سوچنا پڑتا تھا سوچنا پڑتا دیفنس جو مضبوط ہوتا ہے وہ ہمارے اتحاد سے اور ہمارے احساس سے تعداد سے نہیں تعداد سے نہیں آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تعداد ہے لیکن وہ تعداد مانے نہیں رکھتی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم میں بیس لوگ سبر والے ہو جائیں اللہ فرماتا ہے میں دو سو پر انہیں غالب کروں گا قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہے قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا بس وہ قوم کہاں ہے جن کے اندر پیوریٹی تھی اخلاص تھا جو حساس تھے آج دل درد کرتا ہے جب فلسطین کے بچوں کی شہادت دیکھتے ہیں آج پانچ ہزار سے زیادہ صرف چھوٹے بچے قتل کی گئے ہیں ان کا قصور کیا تھا بن کھلے مرجھا گئے ان کلیوں کا کیا کہنا ہے جو دنیا کی ابھی رانائیاں دیکھے تک نہیں ہیں ان بچوں کی شہادتوں پر دنیا آج خاموش تماشائی ہے میرے عزیزوں کفاروں مشرقین یورپ کے یہ سارے فسادی امریکہ جیسے جتنے دادا گیری کرنے والے لوگ ہیں ان کا تو مذہبی یہ ہے لیکن مسلمانوں کو کون سا سامسون گیا جو ان نہتے تڑپتے بچوں کو دیکھ کر کے ابھی بھی مستے ہیں اپنے عائش میں دی رہے آج بھی اپنی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا کبھی آپ نے دیکھا آج بھی جاؤ شادیوں میں اپنے محلوں میں بے حساب کھانا لٹا دیا جاتا ہے نالیوں میں پھیکا جاتا ہے پھر یہ کھانا گیرا ہوا ہم دیکھتے ہیں اور ان بچوں کو ایک روٹی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل پر آری چلتی ہے سینہ کلیجہ سنو کو آتا ہے امت محمد یا آج ایسے کیسے ہو گئی کس دھگر پر چل پڑی ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو پورے مومنین کو تڑپنا چاہیے یہ ایمان کی علامت ہے ایمان کی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں ایک عزو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے بخار زدہ ہو جاتا ہے آج نہ ان کی عیاشیوں پر کچھ فرق آیا دبئی والے سعودی والے بہرین والے قطر والے ان سب کی عیاشیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا یہ اللہ کے عذاب کے آنے کی علامات بھی ہیں میرے عزیزو اندازہ کرو جب کسی کا گھر جل رہا ہے پڑوس میں تو یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھنا میں محفوظ ہوں اس کی ایک چنگاری تمہارے گھر کو جلانے کے لئے کافی ہے وہ چنگاری جب اڑ کر آئے گی ہمارے گھر ہمارا سارا آشیانہ خاکستر کرے گی آج میں اس لئے عرض کر رہا ہوں احساس اگر نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے احساس آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم فلسطین کے بارے میں غزہ کے ان نہتے بچوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر کے کیا کر سکتے ہیں ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے ہم نہ جا سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں ارے مدد بھیجنے والوں کی مدد تک نہیں جاتی ہے ہم یہاں کیا کریں ایک دولت ہے ایک دولت ہے وہی حساس جس کو کہتے ہیں احساس جس مومن کے دل میں آئے تمہیں اندازہ نہیں ہے عرشِ الٰہی کو ہلا دیتی ہیں عرشِ الٰہی کو ہلا دیتی ہیں مومن کا احساس کا درد آپ یہاں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہے ہمیں احساس ہی تو اسلام نے سکھایا ہے